السلام علیکم میرے ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ و دوست مصر قریشی یہ گوانگزو کا مسلم علاقہ ہے جہاں پر ہم آئے تھے آج مسلم علاقے میں ہمیں گوشت لینا تھا کیونکہ یہاں پر اصلی ہمارے آگے ہی کاٹ کر رکھتے ہیں گوشت ویسے تو ماتو میں گوشت ہوتا ہے پیس ہوتے ہیں ماتو میں گوشت ملتا ہے حلال مگر ہمیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا مگر یہاں آکر ہم اپنے سامنے سے ہلال گوشت کٹوا کے لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ مسلم علاقہ ہے یہاں پر ہر چیز اسلامی چیز ملتی ہے یہاں کے لوگ سودانی بھی رہتے ہیں وہ بالکل باپردہ عورتیں ہیں اور پردہ کرتی ہیں بایو پہنتی ہیں اور یہاں فقیر بھی میں نے دیکھے سارے چائنہ میں میں نے فقیر نہیں دیکھے مگر یہاں فقیر بیٹے ہوئے تھے جو بیٹے مانگ رہے تھے تو ہم اب جا رہے ہیں اس علاقے مسلم علاقے میں اور آپ کو میں وہ سارا دکھاؤں گی جو ہم نے دیکھا اور کیا کیا دیکھا اور وہ سارا بیو کراؤں گے میں آپ کو میری کوشش ہے کہ جو یہاں میں دیکھوں وہ میں آپ کو دیکھاؤں تو ہم آگئے ہیں اس کے کپڑوں کے دکان پر یہ دیکھیں سارے اسلامی ایڈریسز پڑی ہوئی ہیں اب آئے عزے اور قومی سے یہ ساری اسلامی برکے بھی ہیں اور یہ لمبی میکسیاں جو سودانی عورتیں پہنتی ہیں لمبی میکسی اور اب آئے عزے یہ ساری ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں اور اس علاقے کا بھی خاص نام تھا جو گانگزوں میں ہیں مگر مسلم علاقہ میں کہہ رہی ہوں مگر اس کا ابھی نام تھا جو میں ابھی بھول گئی ہوں اگر کسی کو اس علاقہ کا نام پتا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں وہ بتا سکتے ہیں اب دیکھیں ہم آگے جا رہے ہیں اور اب پہنچ گئے ہیں اس شہر میں جو ہے یہاں آپ چینی بھی رہتے ہیں اور مسلم بھی رہتے ہیں یہ یہاں کے نان کی ویرائیٹی ہے نانوں کا دکان ہے یہ سب نان ہے یہ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور نیچے پک بھی رہے ہیں اور ہم کو بھی نان لینے تھے کیونکہ دوسری جگہوں پر نان نہیں ملتے دوسری جگہ پر دوسری ویرائیٹی ہے ملتی ہیں مگر روٹی اور نان کا نہیں زیادہ آئیڈیا یہاں پر یہ نان دیکھیں یہ قسم قسم کے نان ہے سب ویرائیٹیز ہیں نان کی یہ عربی بنان ہے افغانی بنان ہے سب نان یہاں پر ملیں گے آپ دیکھیں گرما گرم نان نکل رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں لوگ تو آپ کو میں نان دکھا رہے ہوں کیسے تندور میں پکا رہا ہے نان جو گرمی بہت تھی اس دن برسات پڑھ رہی تھی گرمی تھی اور نان کی ساری ویرائیٹی بسکیٹ باکر خانی یہ سب اس میں یہ سے دکان پہ تھے جو جو ہمارے مسلم چیزیں ہوتی ہیں اور باہر کے لوگ بھی آپ دیکھیں یہ ابائیوں کے ساتھ عورتیں گھوم رہی ہیں چینیز بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں یہ پورا علاقہ مسلم علاقہ کہتا ہے مگر میں اس کا نام بھول گئی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بھی ان کے کھانے ہیں جو مختلف ویرائیٹیز ہیں اور یہ مسلم ساری مسلم ڈشے ہیں یہ سلاد کے سلاد ہیں اور مختلف چٹنیا ہیں اور یہ سب چاول کی ویرائیٹی بھی ہے یہ سب ہمارے پاک مسلمانی کھانے ہیں اور یہ جہاں کی مٹھائیوں کی دکان ہے جہاں پر کیک بسکیٹ یہ نان کتائی باکر خانی جو جو یہاں پر ہم پاکستان میں کھاتے ہیں وہ سب ویرائیٹی یہاں پر تھی جو ہم یہاں پر پاکستانی میں کھاتے ہیں یہ دیکھیں سر ڈھانک کر عورتیں کھڑی ہیں کیونکہ یہ مسلم میرے آئے اس لئے یہاں پر جاتا ہے مسلمان سب یہاں پر ہوتے ہیں اور یہ گوشت کا سبزیوں کا دکان ہے یہ سودانی عورتیں کھڑی ہیں یہ پردہ بھی کرتی ہیں اب آئے پہنتی ہیں اور یہ کپڑوں کی ویرائیٹی ہے یہ عورتیں بائے کر رہی ہیں کپڑیں ہیں جہاں کے جھوٹے ہیں یہاں پر چھوٹی چھوٹی ہوتلیں بھی ہیں یہ ہوتل ہے یہ سویٹ کی ہوتل ویرائیٹی ہیں سویٹ ڈیش ہیں ایس کریم اور یہ سب ویرائیٹی ہیں جوسز اس کی ویرائیٹی ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہاں کا کھانا مسلم ملائکے کا کھانا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دو گوشت کی دکانیں ہیں یہاں پر ہم نے گوشت لیا اور لے کے جو جو ہمیں چاہیے تھا گوشت کی ویرائیٹی میں وہ سب ہم نے لی کلے جی بھی لی اور گوشت بھی مختلف قسم کا لیا کیمہ بھی کروایا اور ہم یہاں سے لے کر یہ دیکھیں سب دکانیں گوشت کی ہیں اور لوگ آ کے یہ ہمارے گوانگ اس کے جنگشن سے بہت دور پڑتا ہے ہم ٹرین میں دو گھنٹے کا سفر کر کے آئے تھے یہاں پر یہ نزدیک نہیں ہے جنگشن سے